پنجاب اسمبلی کا اجلاس سپیکر اسمبلی رانا محمد اقبال کی زیر صدارت ایک گھنٹہ پندرہ منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا پیپلز پارٹی کے قاضی احمد سعید نے کہا کہ چیئرمن کو ہٹانے کا اختیار عوامی نمائندوں کے پاس ہونا چاہیے خافلیک کے وقاس حسن موکل نے کہا کہ موجودہ بل میں ابحام پایا جاتا ہے ڈاکٹر ایشہ غوث نے کہا کہ دے ہی اور شہری نظام کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے ہینا پرویز بٹ نے مطالبہ کیا کہ الڈی اے اور واسا کو ڈسٹرکٹ اتھارٹی کے ماتحد کیا جائیں امچد علی جاوید نے کہا کہ بیوروکریسی نے پہلے بھی کوئی نظام نہیں چلنے دیا اور اب بھی خطرہ ہے بحث میں نبیلہ حاکم علی، میسیس تمکین اختر نیازی، افتخار احمد، رانا منور غوث، جمیل حسن خان، ذلفقار غوری، ملک محمد احمد خان اور دیگر نے بھی حصہ لیا قبل ازی نکتہ اعتراض پر تحریک انصاف کے ڈاکٹر صلاح الدین نے کہا کہ سپیکر کی جانب سے ایم پی اے ہوسٹل کی الوٹمنٹ کے لیے بنائی گئی کمیٹی نے تاحال قرآن دازی نہیں کی عارف عباسی نے پنڈی کے برساتی نالوں جبکہ سادیا سویل رانا نے میٹرک کے امدحان میں کامیاب ہونے کے باوجود غیر ملکی دورے پر نا جانے والی سانگلہ کی طالبہ کی طرف ایوان کی توجہ دلائے کیمرمن خواجہ فہیم کے ساتھ علی اکبر سیٹی فوری ٹو